نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعد تم پر میری سنت لازم ہے کہیں یہ بتایا کہ فلانے کا طریقہ بھی چلے گا فلانے کی بات بھی حجت بنے گی فلانے کی بات بھی تمہارے لئے دلیل ہوگی نہیں علیکم بسنتی لوگو تم پر میری سنت لازم ہے تم پر میری سنت لازم ہے خلفاء الراشدین کا طریقہ میرے بات اور تمہارے لئے کیا لازم ہے اس کو تم مضبوطی سے پکڑو علیہ بن نوازج داروں کے ساتھ جس طرح چیک چیز کو مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے اس میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو بات نہیں سمجھے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگو میں اس دنیا سے ایک نہ ایک دن چلا جاؤں گا لیکن ترکتو فیکم عمرین تمہارے اندر دو چینیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ترکتو فیکم عمرین تمہارے اندر دو چینیں چھوڑ کر جا رہا ہوں لن تغلو ما تمسکتم بھیما یہ حرف لن تاقید کا ہے کہ ہرگز ہرگز کبھی بھی تم گمرا نہیں ہو سکتے گارنٹی ہے ہرگز تم گمرا نہیں ہو سکتے کب تک جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو گے وہ کیا چیز ہے کتاب اللہ و سنت و رسول ایک اللہ کی کتاب ہے اور اس اللہ کے رسول کی سنت ہے نہ فرقوں میں پٹو گے نہ گروہوں میں پٹو گے بلکہ آج کہتے جی کدھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں ہر ایک یہی بات کہتا ہے ارے بھائی امام الانبیاء تو چودہ سو سال پہلے بتا کے گئے ہیں کہ کبھی بھی تم گمرا نہیں ہو سکتے جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑا رکھو گے جب قرآن سے ہٹو گے سنت سے ہٹو گے تیسری چیز کو ڈھونڈو گے تو دو بجلی کی تاروں کے ساتھ تیسری تار ملا دو دھماکہ ہو جاتا ہے ماں باپ کے درمیان بیچ میں کوئی اور آ جاتا ہے تو اولاد کبھی اللہ اکبر مشکوق ہے تو یہ قرآن و سنت ہے قرآن و حدیث ہے امام الانبیاء بھی فرما رہے ہیں ترک تفیق و عمرین دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب نبی علیہ السلام راستہ دکھا دیں تو پھر یہ کہنا کب کا جواد رہا کہ ہم کدھر جائیں